سائیکولوجی کہتا ہے کہ یہ دیگوئی ویکتی غصہ ہے اور آپ انہیں سانتھ کرنا چاہتے ہیں تو اسے سیدھے مت کہیے کہ سانتھ رہو ان سے یہ بولو کہ آپ کو پورا عدیقار ہے اس بات پر غصہ ہونے کا اس بات سے وہے ویکتی بینہ بولے سانتھ ہو جائے گا سائیکولوجی کے انسار جو ویکتی ڈانس کرتا ہے چاہے اکیلے ہو یا پھر پبلک کے سامنے وہے عام انسان سے زیادہ پوزیٹیو ہوتا ہے آپ بھی اب ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیجئے سائیکولوجی کے انسار جو ویکتی ضرورت سے زیادہ سکر کھاتا ہے یا میٹھی چیزوں کا سیمن زیادہ کرتا ہے وہے دو طرح سے نیگٹی ارجا والا ہوتا ہے پہلا ساریرک طور پر اور دوسرا دیماغی طور پر کوشیس کریں کہ آپ ایک ہفتے ایک مہینے اور ایک سال تک کسی کے بارے میں نیگٹیو نہ بولیں اور دیکھیں آپ کا زیون دوسروں سے ہنڈریڈ گنا زیادہ زلدی بدلتا ہے آپ جیدہ سمارٹ اور جیدہ بددیمان ہو جائیں گے سائیکولوجی کہتا ہے کہ جو لوگ مرکتہ پوراں سوالوں یا استیتیوں پر تیجی سے پرتکریہ کرتے ہیں وہے سواباؤں سے ادھک بددیمان ہوتے ہیں سائیکولوجی کہتا ہے کہ جو لوگ کچھ سے بات کرتے ہیں وہے سواباؤں سے سمارٹ ہوتے ہیں سائیکولوجی کے نصار تیج بددی اور اچھ بددی ستر والے لوگ رات میں دیڑ سے سونے کی سمباؤں نہ رکھتے ہیں سائیکولوجی کے نصار یدی کوئی وقتی آپ کو کوئی چیز سکھاتا ہے یا بتاتا ہے تو اسے دل سے دنیاوات دینا چاہیے یا تعریف کرنی چاہیے سائیکولوجی کے نصار رات میں اچانک نیند ٹوٹ جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی آتما کسی کے سپنے میں گئی ہوئی ہے یا پھر کسی نے آپ کو بہت زیادہ سوچا ہے نیند میں آپ چھینک یا خانس نہیں سکتے یا دی آپ نے کسی کو سوتی ہوئی عوستہ میں خانستے ہوئے دیکھا ہے تو اس کارت ہے کہ وہ خانسی پوری کرنے کے لیے جاگ چکے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سنا جائے انہیں خود کے بارے میں بات کرنے دے اور انہیں گھوڑ سے سنے اس سے انہیں آپ سے پوری طرح سے پیار ہو جائے گا یا دی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بات کو کوئی نہ بھولے تو آپ اپنی بات کو ایک کہانی کے طور میں بتائیں کہانیوں کو انسان چل دی یاد اور لمبے سمجھ تک یاد کر پاتے ہیں مہلائیں پورسوں کی تلنا میں زیادہ سپنے یا ڈراؤنے سپنے دیکھتی ہے عورتوں کے سپنے زیادہ باؤنات مکوتے ہیں سب کی پورس اپنے سپنے زیادہ سمجھ تک یاد نہیں رکھ پاتے ہیں اگر آپ کسی کارنواز جھوٹ بول رہے ہیں تو ہلکا سا سرما جائیں ایسا کرنے سے لوگ آپ کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں بینہ کسی سندھے کے ایک بار ٹرائی کر کے ضرور دیکھنا سائیکلوجیک انسار آنکھیں بند کرنے سے آپ کو چیزیں زلدی یاد آتی ہے اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو اسے آنکھ بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں آپ کو وہ چیز ضرور یاد آجائے گی سائیکلوجیک انسار اگر آپ بیڑ میں سب سے الگ دکھنا چاہتے ہیں اور سبی کی نگاہیں آپ پر رہے تو آپ لال اور کالے رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دیں تیانہ کرسد کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین رنگ ہے سکر کرنے والا کبھی قریب نہیں ہوتا اور سب کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا جو سمسیہ ہے ہی نہیں اسے جیدہ سوچ سوچ کر بڑا نہیں بنانا چاہیے کسی سے بدلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں بس معاپ کر کے سیدھا دل سے نکال دو کبھی کبھی وہی انسان آپ کو رولا کر رکھ دیتا ہے جس کی خوشی کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کھانا ہو یا محبت اگر کسی کو زیادہ دے دو تو بھے ادھورا چھوڑ کر چلا جاتا ہے دنیا میں خوش رہنے کے یہ چھینیم ہے کبھی بھی کسی سے نفرت نہ کریں کسی بھی چیز کی چندتہ نہ کریں سانت رہیں سادہ زیون زیے دکھاوا نہ کریں ہر کام کو امید کے ساتھ کریں اپنا ہر کام خوشی کے ساتھ کریں چاہے کتنی بھی بری پریشتی کیوں نہ ہو ہم ایسا مسکراتے رہیے صرف وقت کے برو سے مت بیٹے رہنا کسمت والوں کے ہاتھ کھالی رہ سکتے ہیں محنت کرنے والوں کے نہیں ویگیانکوں کو ماننا ہے صحیح عمر میں کیا گیا پیار لمبے سمائے تک ختم نہیں ہوتا کچھی عمر کا پیار ادھک دینوں تک نہیں چلتا منویگیانک کچھی عمر کے پیار کو پیار نہیں آکرسن یعنی اٹریکشن مانتے ہیں سائیکولوجی کہتی ہے کہ پیار میں پڑا انسان اپنے کام کے پرتی لاپارواہ ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کام میں اس کا من نہیں لگتا ہے وہ آلچی بھی ہو جاتا ہے اپنے کام سے جی چورانے لگتا ہے مرک سے مرک ویکتی بھی پیار میں پڑ سکتے ہیں پیار کے معاملے میں وہ بڑے باگیسالی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پیار کرنے والی کافی سمجھدار ہوتی ہے آپ کو ہور کے ہاتھ لنگور والی کہاوت سمجھ میں آگئی ہوگی سائیکولوجی کہتی ہے کہ پیار اور سیکس کو لے کر دماغ الگ الگ طریقے سے سوچتا ہے پیار کے بارے میں سوچنے والے سانت ہوتے ہیں جب کی سیکس کے بارے میں سوچنے والے اکرامک ہو جاتے ہیں تب وہ پیار کو پانے کی نہیں پیار کو پکڑنے کی تیاری میں رہتے ہیں منوی گیان کہتا ہے اچھے سے سیٹل لوگوں کی بزائی سٹرگل کرنے والے جیسے جوگ کی تلاس کریئر کو سٹرگل میں لگے گھر سے دور رہنے والے یا پھر جن کا کوئی صحیح ٹھکانہ نہ ہو ایسے لوگ زلدی پیار میں پڑ جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں پسند کرنے والی لڑکی بھی مل جاتی ہے جب آپ کسی کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں اس وقت آنکھوں کی پتلی پھیل جاتی ہے سائیکلوجی کہتی ہے جنہیں پیار نہیں ملتا وہ تنہا اور اکیلاپن ادھک محسوس کرتے ہیں وہ افساد جیسی سمجھ سیاں سے گرست ہو جاتے ہیں پاگل بھی ہو سکتے ہیں ہر دیاغات کی وجہ سے ان کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے سائیکلوجی کہتی ہے کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا پیار اندھا ہوتا ہے ویگینکوں کے انوصار یہ ہے سچ ہے تو پیار کرنے والوں کو پیار کی سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے ایک لڑکا جب پیار کرتا ہے وہ دیماغ سے کرتا ہے جبکہ لڑکے جب پیار کرتی ہے وہ دل سے کرتی ہے اس لئے وہ اپنے پیار کے لئے سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے منویگیان کہتا ہے کہ دو پیار کرنے والے اکیلے میں ایک دوسرے کی دی ہوئی چیز جیسے فوٹو، رومال، کوئی گفٹ، آدھے کے ساتھ گنٹو باتیں کرتے ہیں لڑکی اپنے پہلے پیار کو نہیں بھول پاتی وہ اسے کسی کے سامنے پرکاش نہیں کرتی جبکہ لڑکے کسی دوسری لڑکی کی پیار میں پڑ جانے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں سائیکلوجی کے مطابق سمجھے کو حل کرنے کے لئے مہی لائیں اپنے دماغ کے دونوں کی ناروں کا اپیو کرتی ہے جہاں پوروسوں کو سمجھچا سمدان کے لئے دماغ کے بھائیں اور کا اپیو کرنا پر تیت ہوتا ہے سائیکلوجی کے مطابق مہی لائیں سال میں اوستان تیس سے چونسٹ بار روتی ہے جبکہ پوروس چھے سے سترہ بار رولتے ہیں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں ایٹی پرسینٹ سے ادھک مہی لائیں اپنی سائز سے غلط سائز کا براک کا آکار پہنتی ہے مہی لائوں کے سرید میں سراب گناسہ بہت کم ہوتا ہے لڑکیوں کو اس لڑکے میں بلکل بھی خرابی نہیں دیکھتی جسے وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے دوستوں جب چہروں کو پڑھنے کی یاد کرنے کی بات آتی ہے تو مہی لائیں پوروسوں سے آگے نکل جاتی ہے ادھکانس مہی لائیں پوروسوں کی طلنا میں ادھک باتوں نہیں ہوتی ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں مہی لائیں پوروسوں کی طلنا میں ادھک سمائے تک زیویت رہتی ہے کیونکہ ان کی پرتیرکشہ پڑھنا بھی ادھک دیمی ہوتی ہے سائیکلوجی کے مطابق ایک مہی لائیں کو کسی بھی بات کو گھپت رکھنے کا اوسط سمائے 47 hours and 15 minutes ہو سکتا ہے ہر مہی لائیں اپنے زیون کال میں لگ بگ دو کھلو 600 گرام لپشٹک لگا سکی ہوتی ہے سائیکلوجی کے مطابق مہی لائوں کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب وہے ورجنیٹی لوگز کرنے کے لیے کسی غلط لڑکے کو چن لیتی ہے موسیقی